مرحبا 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 شہید اسلام ڈاٹ کوم خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالص www.شہید اسلام ڈاٹ کوم اب آپ کے سامنے دعوت خطاب دوں گا ملک عزیز پاکستان کے عظیم بزرگ جناب حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب دام برکاتہ ملالیہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے ولولا انگیز خطاب فرمائیں جناب حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی نعرہ تکبیر تاج و تخت خطب نبوت الحمد للہ و کفاء والصلاة والسلام على سید الرسول و خاتم الانبیاء و على آلی و اصحاب الاتقیاء ام آباد و جاہدو فی اللہ حق جہاد صدق اللہ مولانا العظیم محمد و على آلی سیدنا و مولانا محمد کم آبارکتا على سیدنا ابراہیم و على آلی سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید قابل صد احترام میرے قابر میرے بزرگ صاحب صدر گرامی قدر اور خطب نبوت کے عاشقوں میں اس اجتماع میں جیسے کہ مولانا جلال پوری صاحب دعوت و برکاتم نے فرمایا کہ اس نیت سے ہم حاضر ہوئے ہیں کہ ہماری شفاعت کا ذریعہ بنے میں چوک سرور شہید میں تھا اور وہاں سے مسلسل سفر کر کے صرف حاضری لگوانے آیا ہوں پہلے بہت خطیب حضرات کی تقاریر ہو چکی ہیں اور ہمارے بعد بھی ابھی قائد جمعیت اور مولانا محمد احمد صاحب اور مولانا عظم طارق شہید کے بھائی مولانا عظالم طارق اور یہ حضرات موجود ہیں اور یہ خطیب بھی ہیں اور انشاءاللہ آپ کے سینوں کو گرمائیں گے میں صرف اتنی بات عرض کروں گا اور یہ ہمارے ذمہ اب اسلام آباد بھی آگئے انشاءاللہ اسلام آباد کے اجتماع میں ہم بطور خادم شریک ہوں گے میں سب حضرات کو مبارک بات دیتا ہوں یہ وقت کی بڑی اہم ضرورت جس دن یہاں سے ایک ریلہ چلا اور ججوں کی آزادی اور اس کے لیے تو اس وقت سے میرے دل میں یہ ہے کاش ایسے رینیاں چلیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا مبارک نظام بھی ملک میں آ جائے سارے فتنوں کا علاج بھی ہے اور گر گر جگہ جگہ ختم نبوت کے دائی بن کر ہم بطور خادم سارے انشاءاللہ یہ ملک ہمارا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اللہ کے دین کا ہے تو جو یہ حکم فرمائیں گے انشاءاللہ ہم اس میں ان کے خادم ہیں اور صرف اسی نیت سے حاضر ہوا ان کو مبارک بات دیتا ہوں آئندہ بھی یہ اجتماعات ہونے چاہیے صرف حاضری لگانی مقصود تھی تقریر کے لیے حاضر بھی نہیں ہوا اللہ تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے وآخر دعوانا نے خواہد شہید اسلام ڈاٹ کوم اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانمی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی موائز خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں مہمتانس علماء کرام کے اصلاحی بیانات اس لئے اللہ پاک جل شانوں نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا خرمایا قل اطیر اللہ والرسول